موسیقی 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 اس کے بارے میں یہ چاہہے اور اب ہی بھی ہم لوگ یہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ کہ لیا کرم کی فرسٹم کے بعد وہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نہیں اس جیز کو پرسیو کرے تو انشاءاللہ کاملا ہی پریزیدن بنے گی انت میں ہے کہ اس سے ہوتا 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 ہے ایک ہوتا ہوتا ہے میں پولز اور دور نوکنگ اور پورا ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ مگر اتنا ہے ہم لوگ کو پتا کی اس ایلیکشن کو تھوڑا وقت لگ سکتا ہے رزارٹ کیلیے بیکز جس طریقہ سے دونلد ترم کی جو رہی ہے چلنجز اس چیز کو تھوڑا سا وہ پش کر سکتے ہیں تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے vote counting and everything but انشاءاللہ ہم لوگ اس امید پہ we are on کہ انشاءاللہ کمالا will be the first woman president آپ کو پتا ہے کہ جس طرح fact news misinformation جس طرح narrative build کرنے کی کوشش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا capital hill کے اوپر جو حملہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے جس طرح fraud election کہا گیا تھا اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ اسی narrative کو build کیا ہوا ہے کہ میں result کو نہیں مانوں گا اگر free and fair election نہیں ہوئے ابھی بھی وہی صورتحال ہے security کے حوالے سے کیا کہیں گی اس حوالے بالکل اسی وجہ سے election تھوڑے delay ہو سکتا ہے میں خود آج election officer ہوں اپنے پرنسٹنگٹ کی تو میں as you know as a first hand i'm gonna be watching things اور میں نے یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی کیا تھا جب جو بائیڈن پریزیدن بنے تھے اور اس طرح بھی انہوں نے کافی چیلنجز اسی دوران کیے ہیں اور چیلنج بھی کیا ہے سپریم کورٹ میں تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ کافی ہارڈ ورک کر رہے ہیں کہ اس election کو سموت لی لے کے چلا جائے اگر وہ ہارتے ہیں تو بھی کافی ادھم مت آئیں گے اور اگر جیتیں گے تو پھر پھر بھی بہت ہی چیزیں جو ہیں وہ گم گین ہو جائیں گی کیونکہ ان کی اوپر بھی کافی ساری کیسے ہیں جو چل رہے ہیں اور اس اے پریزیدن میرا ایک پرسنل اپینین ہے کہ اگر ان کی اوپر 36 کیسے تھے تو ہی شنٹ ہاپن رنگ از اپریزیدن ایلیجیب نہیں ہونے چاہیے تھے but انشاءاللہ uh once uh this is done um ہم ان کو ایک بڑا message بھیجیں گے کہ you know we we cannot elect someone who has been um having charges or uh we need people who will take care of the people not uh take care of himself first uh muslim waters کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں جوش و خروش آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کس طرح جی muslim waters یہاں پہ جو ہیں وہ کافی uh mostly جو ہے وہ uh there unka جو point of view ہے وہ غازہ ہے وہ international policy that's international policy so there are actually uh most of the muslims are uh towards غازہ کے جو غازہ کو support کرے گا تو uh there are divided votes uh یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ ایک آواز ہو کے نہیں چلتے ورنہ we would be the power just we muslims تو um وہ ڈیوائیڈ ہے کچھ کمیلہ کے ہیں کچھ شرم کے ہیں اور کچھ جلسٹین کے ہیں most of them are جلسٹین so ابھی بھی ہم لوگ ایک آواز ہو کے نہیں کھڑے ہو رہے تو اس point of view سے it is still disturbing مگر آم ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ مسلمانوں کی بہت زیادہ آہ آہ تعداد ہے جو involved ہو رہے ہیں جو ان ان چیزوں میں interest لے رہے ہیں تاکہ ہم جو مسلمان یہاں پہ ہیں چاہے ہم کسی کو بھی vote ڈالے at least ہمیں پتا ہو کہ ہمارے rights کیا ہیں اور ہمارے rights ہم لوگ اس چیز کو کس طرح سے avail کر سکتے ہیں تو اس system میں آنا vote کرنا اپنی آواز اٹھانا is very important بڑی مہروانی بڑی مہروانی thank you very much for your fresh perspective on this کیونکہ election election vote voting چل رہی ہے اس کے اوپر شبی ناغر نے وہاں سے کیونکہ وہ وہاں کی citizen ہے اور کاملاہ حیرس کو support کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں کا کیا sentiments ہیں اور کس طرح لوگ چاہتے ہیں نا بلکہ ٹیم میں بلکہ بات آتا ہے انڈسکریشن کو آگا موسیقی ویلکم اگراندین مجھے جوائن کیا ہے یو ایس اے سے ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق کے اکیڈمک ہیں پالٹیشن ہیں بڑی بوکل ہیں پہلی پاکستانی ہیں ساؤتھ ایشین ہیں اور الیکٹیڈ ہیں کانسل وومن ہیں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق ہے طیبہ سلطانہ ہے میرے ساتھ سکائپ پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں تینکیو سو مچ پور ہیویمی انتیاز تینکیو آہ تینکیو آہ سوئنگ سٹیٹس اور کرنٹ پولز کیا کہہ رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں ووٹنگ اور ٹرن آؤٹ کیا کہیں گی آپ انتیاز ایٹی ملین پیپل جو ہے وہ ابھی تک ووٹ کر چکے ہیں آل ریڈی وہ اپنے بیلٹ جو ہے وہ میل کر چکے ہیں اور اس وقت یہاں پہ ایک گہمہ گہمی کا ہے میں ایک پول پہ کھڑی ہوں ٹھیک ہے لوگوں کو میٹ کرنے کے لیے یہاں سے میں الیکٹ ہوئی ہوں اور میں یہی پہ کھڑی ہوں اپنے لوگوں کو میٹ کرنے کے لیے اور لوگ سکیئر ہیں سیکیورٹی ہے ہر طرف اور میں جس یہاں پہ ہوں ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کو فیل بیرر کرنے کے لیے کہ کچھ نہیں ہوگا تاکہ لوگ باہر آئیں اور ووٹ کریں تو ایٹی ملین پیپل آلیڈی ووٹ کر چکے ہیں جو پولنگ اس وقت بتا رہی ہے according to my personal prediction and poll i see trump winning by four points it could be different the outcome could be different pennsylvania جو ہے بہت زیادہ اس وقت ہے like کل yesterday جو پاس ہو گیا ہے وہاں پہ trump نے اپنی چار ریلی کی ہیں pennsylvania in different cities and Kamala Harris نے بھی اپنی چار ویلی کی ہیں pennsylvania میں because pennsylvania is a swing state اور جتنا بھی result ہے جتنا بھی election influence ہے وہ pennsylvania ہی decide کرے گا اور pennsylvania میں جو یہاں پہ میں رہتی ہوں like lehigh valley یہاں پہ 10,000 muslim voters ہیں جو کہ refuse کر رہے ہیں Kamala Harris کو vote کرنے کے لیے due to their affiliation with Palestine and the muslim community یہ جو ہے huge clip کر سکتا ہے اگر muslim vote Kamala کو نہیں جاتے تو صحیح جس طرح turn out کس طرح دیکھ رہی ہے turn out کو کس طرح آپ کہیں گی کہ turn out ایک rush آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمیں ایک clue نظر آیا تھا جس طرح early voting میں ایک پتہ چل گیا تھا کہ Kamala Harris کی طرف زیادہ لوگوں کا ایک inclination ہے وہ ابھی تک برقرار ہے وہ برقرار ہے جس area میں میں ہوں اس وقت یہ زیادہ even though یہ heavily white populated area ہے 70% جو population ہے وہ white ہے لیکن میں ابھی تک جتنے بھی people of color دیکھ رہے ہیں وہ پول پہ آتے ہو وہ سارے nervous ہیں کل کے result کے لیے وہ Trump کو vote نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ Trump racist ہے اور اس نے بہت زیادہ racist remarks اپنے through the campaign public میں بولے ہیں تو دونوں چیزیں ہیں women vote جو ہے وہ Harris کی طرف جا رہا ہے کیونکہ of course women کی جو rights ہیں abortion rights ہیں وہ اس وقت ballot پہ ہیں جو crowd میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں وہ زیادہ تر تو Harris کے ساتھ ہے لیکن around the US جو polling ہے وہ Trump کے حق میں جا رہی ہے it can be anything اور اگر نہیں تو یہ کا بہت tie ہوگا یہ electoral tie election ہوں گے it could be 50-50 or it could be 50 and 49.1 تو یہ کافی کافی neck to neck جو ہے وہ campaign چلائی ہے انہوں نے and it's it's very difficult to tell who's going to win but according to my prediction I see Trump winning یہ کیا fear بھی ہے آپ کو بتا ہے کہ capital hill کے اوپر جو ہوا تھا ابھی بھی ہے جس طرح claim ہے ڈونالڈ ٹرم کا کہ اگر election کے اندر fraud جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹکراؤ والی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہیں ٹرم تو already announce کر چکا ہے کہ اگر وہ نہیں جیتا تو یہ election رکھ ہوں گے ٹھیک ہے اور رکھ کا مطلب یہ ہے کہ definitely اگر وہ اس کے حق میں ریزلٹ نہیں جاتا he's going to create a whole chaos okay protest کیوں ہم expect کر رہے ہیں lot of protests ہم expect کر رہے ہیں and we saw that before جنوری 6 is the you know جنوری 6 riot on capital is the biggest example and we see that again تو security جو ہے وہ everywhere بہت ہے even پولز پہ میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں حیریس کے آفیس سے آئیوں اور حیریس کے آفیس کے باہر اللہ رکھ سیکیورٹی ہے جو والنٹیرز ہیں سائن لے آنا چاہ رہے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے they have no weapon so yeah security is definitely a biggest concern and we have seen like Trump کے تین دفعہ اٹیک ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ اپت ہوتی جا رہی بڑی مہروانی آپ نے ٹائم دیا طیبہ سلطانہ صاحبہ امریکہ سے ایک ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے جو صورتحال بتائی وہاں کے الیکشن کی صورتحال کے ایک نیک ٹو نیک فائٹ ہے پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے اب یہ چیزیں اب کہنا کہ کون جیت رہا ہے اب یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا ابھی تک ووٹنگ جس طرح ہو رہی ہے ابھی تک وہاں ووٹنگ ہو رہی ہے لیکن ایک صورتحال جو ہے نیک ضرور ہے بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکرسن کو آگے بڑھیں مجھے جوائن کیا ہے انٹرنیشنل افیرز کے ماہر اکیڈمک تجزیہ نکار اور دفاعی تجزیہ نکار بھی ہیں محترم جنا برگیڈ تار خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر تین چار چیزوں کا میں ذکر کرتا چلوں ایک تو ہمارے لوگ اپنے سسٹم ہمارے یعنی الیکشن کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں امریکہ کے الیکشن کے اوپر بھی ایک بڑی تنقید سسٹم کے اوپر ہوتی ہے ایک دوسری وہاں بھی منارٹی رول ہوتا ہے اور پاپولر ووٹ کو آپ کو پتا ہے حکومت نہیں ملتی پانچ ایسے الیکشن ہیں جس پہ آپ کو پتا ہے منارٹی رول ہوا ہے اے دو تیسرا وہاں کے سسٹم میں بھی بہت سے فلاوز ہیں وہ بھی انڈاریکٹ الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے میجورٹی پہ نہیں جاتے آپ کو پتا ہے جس سامنے ہمارے لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا جذواتی ہو جاتے ہیں کوئی ایک الیکشن امریکہ کی کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی پالیسی چینج کریں گے ایسا ہوتا نہیں ہے برگیڑ صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ نے بڑی اچھی ایٹروڈکشن دییا امریکن الیکشن کے بارے دنیا میں کہیں بھی الیکشن ہو وہ بلک اپنے نظام کے حساب سے اس کو کرتے ہیں صحیح امریکن الیکشن میں الیکٹرل ووٹ گنے جاتے ہیں پاپلر ووٹ کو نہیں دیکھا جاتے ہیں صحیح یا تو وہ پورا سسٹم ہی چینج کر دیں کہ پاپلر ووٹ دیتے گا دوسرا نہیں تو لیکن اس میں بھی بڑی خراب نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جو مجالٹی ایریاز ہیں وہ پھر پاور کر جائیں گے لہذا انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے اچھا ہے برا ہے وہ مجالٹی ٹھیک ہے جی اب آجائیے یہ الیکشن یہ الیکشن جو ہے بہت ہی خطرنات سی یعنی جو اپنے ان کے انیلیس ہیں ان کے جو اپنے ٹھنک ٹھیک ہیں وہ سارے بڑے ہی پریشان ہیں اس الیکشن سے اس لیے کہ یہ دو نظریات کی جنگ ہے یہ الیکشن ایکشلی آپ کو یاد ہوگا جو امریکن سیول وار پہلے جس نظریات میں اختلاف آیا تھا ایوینچولی لیٹ ٹو بی ٹو وار اسی طرح کا یہ سینیریو بنا ہوئے امریکن سیم سیم ایک طرف سیم کو کی طاقتیں ہیں جو کملا یا کمالا عرض جو بھی ان کا نام طریقے سے اگر ہنڈی میں تو کمالا ہے اور ڈیزی میں تو کملا ہے اور دوسری طرف وہ داستے ہیں جو لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پر امریکہ کو ٹیک کرنا گئی ہمیں جنگوں سے باہر آنا شہی ہے ایک تو یہ بہت بڑا فرد ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ جو اسوں سے چل رہا ہے امریکن ساری تینک ٹیکٹ یونانیم اس ایسے کہ اگر کوئی چاہے وہ حریف آئے یا ٹرمپ آئے اگر اس ڈریفت کو نہ روکا گیا جو کہ گلوبل ساؤت اور گلوبل نورٹ میں ہوتی جا رہی ہے تو ہم تھرڈ ورلڈ بار سے نہیں بچ سکیں صحیح جو ابھی آپ دیکھیں گے آخری دنوں کی تکریروں میں ٹرمپ نے کہا کہ میں جنگ باند کرا دوں گا اور میٹھر ورلڈ وار نہیں ہونے دوں گا اور دوسری طرف حریف نے کہا ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں غزہ کی جللائی باند کرا دوں گا غزہ کی جللائی تو ایک کمپوننٹ ہے ایک گلوبل سٹرگل کا کمپوننٹ ہے کمپوننٹ ہے کمپوننٹ ہے جللائی ایک سیپٹ کریں یا نہ کریں یکرائین ہار چکا ہے اب اس کو جیسے مدی کہتے رہیں وہ اور بات ہے لیکن ڈاکٹ 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 یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ڈیریکشن ہے جس کی طرف کانفلک جا رہا ہے اور تیسرا سب سے بڑا جو کانفلکٹ ہے وہ گلوبل ساؤت اور گلوبل لاؤت کا ہے جس میں ہو گل بھی سپریم پاور تو امریکہ ستیل ٹھائنگ تو سٹکتو اس ڈالڈ پولیچیز اپ فورس جبکہ آپ نے دیکھیں یہ برک کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس نے یہ شو کر دیا ہے کہ there is more than one power and the old کلومیونزم کا جو ایک سپیکٹرم تھا وہ بریک ہوتا جا رہا ہے جنل صاحب آپ کو پتا ہے ایک الیکشن سے کوئی ایک پریزیڈنٹ آنے سے ڈیپ اسٹیٹ کے کوئی اوبجیکٹیوز کوئی ایمز تبدیل نہیں ہوتے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ مجھ سے عمر میں مہتبر ہیں knowledge میں مہتبر ہیں آپ کو پتا ہے بہت خوبی واقعی میں اب اس کی ڈیٹیل میں اور نہیں جاؤں گا جہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ایک چیز دوسری چیز ایک اہم to the point where آپ کو پتا ہے کہ کاملہ ہائرس ہو چاہے ڈونلرڈ ٹرمپ ہو چائنہ کے حوالے سے روشہ کے حوالے سے اور انڈیا آپ کو پتا ہے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اسٹیٹس کو ایسے ہی برقرار رہے گا نہیں اہمیر صاحب میرا ذرا view برکر مختلف ہے ڈیپ اسٹیٹ کی اہمیت یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن جوی جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ پرانا جو کلونیزم کا ایک دور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی نوید آپ نے برکس کانفرنس کے اعلامیے میں سن لی ہے اور اس کو جاہے آپ یہ ایمیرکن یا دوسرے ویسٹرن لیڈرشپ اکسپ کرے یا نہ کرے the fact is کہ وہ جو فیبرک تھا وہ بریک ہونے لگائے جو سی بڑی بات یہ ہے بہت امپورڈن بات یہ ہے ایک آدمی کا آنے سے بڑا فرق پڑتا ہے اور اس وقت جو چھمپ کا اپنا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو پہلے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا جائے کیونکہ 395 فریلین ڈالر کا ڈیٹ ہے اور ڈالر ختم ڈالر ڈی ڈالرائیزیشن کی طرح جا رہا ہے اس سے جو اوکانو کی اوکانوی کے اوپر جو اثر امریکہ میں نہیں پڑے گا ورلڈ آور پڑے گا اس میں ایک ایسا دفعان آئے گا جس میں بہت سارے ملک جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے تو اس لیے everybody is worried کہ کہیں یہ conflict from philosophical اور کی طرف سے ہی hot conflict کی طرف میں چلا جائے بڑی مہربانی ہے برگیر صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک بہتر تجزیہ international politics کے اوپر international affairs کے اوپر global conflicts کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے امریکن الیکشن اور دنیا کے اندر ایک بڑا رفٹ دنیا کے اندر ایک بڑا change جس طرح جو برگیر صاحب نے بھی کہا الیکشن کے کیا نتائج آتے ہیں یہ تو دیکھنا ہوگا جب result آئے گا انہیں سنمتیو جسم اللہ موسیقی